تو دوستو آج ہم بات کریں گے گلینڈ فارما کے سٹاک کے بارے میں گلینڈ فارما کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور جو سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے اسٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہوں بجارہ سٹاک نے ملٹیپل ٹیمز یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو سٹاک میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے اور آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں 3.30% کی یہاں پر تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بات کرنا ہے یہاں سے اگر ابھی stock میں RPG آتی ہے تو یہاں سب DRC کی کانٹیسن میں ہمارے پاس یہاں پر stock 1951 کا پہلا یہاں پا جسٹرن دیکھنا ملے گا اگر stock اس کو بھی ایم без لی nu اور اگر stock اس کو بھی ایم بریہ کرتا ہے دنی آسم کو stock میں آگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائینگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہیں اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock میں 2200 دنی آسم کو stock میں 2414 اور 2628 discharge تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 1826 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے بلے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے یعنی ہم کوئی شٹوک ہے 1756 اور 167 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے باگ